السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا اپنا شاہ علم نظامی آج ہم بات کریں گے تکبر پر یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا شکار ہر بندہ ہے ہر ایک انسان اس کا شکار بنا ہوا ہے چاہے وہ دولت مند ہے چاہے وہ امیر کبیر ہے چاہے پھر وہ عالم ہے چاہے وہ مفتی ہے چاہے وہ پیر ہے دیکھیں اللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دور میں بھی ابھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں الحمدللہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر رکھ ہے لیکن ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کے اندر یہ برائی ہے جن کے اندر تکبر ہے دیکھیں تکبر کے بہت زیادہ نقصان ہیں تکبر کا اتنا نقصان ہے اتنا نقصان ہے کہ شاید سننے کے بعد آپ کا کلیجہ دہل جائے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سوچیں غور کرنے کی بات ہے کہ جس کے اندر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا یا رسول اللہ اگر ایک انسان اچھا کپڑا پہنتا ہے ساف ستھرا کپڑا پہنتا ہے اچھی ٹوپیاں لگاتا ہے اور اچھی جوتیاں پہنتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر کی نشانی ہے کہا رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ تو پاکیزگی ہے یہ تو ساف ستھرائی ہے اللہ اس کو پسند فرماتا ہے کیونکہ اللہ پاک ہے تو کہا یا رسول اللہ کیسے پہچانے کہ اس شخص کے اندر تکبر ہے کہا کہ جو انسان حق بات کو قبول نہ کرے اس کے اندر تکبر ہے اور جو انسان خود کو سب سے بہتر جانے دوسروں کو حقیر جانے یہ تکبر ہے اس تکبر نے بڑے بڑے لوگوں کو برباد کیا ہے وقت کے بادشاہ کو تخت سے اتار کر زمین پہ لاکے بٹھا دیا ہے اس تکبر نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں خراب کی ہیں جس کے اندر بھی رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر آیا ہے نا وہ انسان برباد ہوا ہے آج کے دور میں دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں آج میرے پاس دولت ہے شہرت ہے کامیابی ہے لیکن اللہ کا کرم ہے مجھ پر مجھ میں تکبر نہیں ہے اس کے اندر یہی سب سے بڑا تکبر ہے کہ وہ یہ جان رہا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے وہ یہ بتانا اچھا رہا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے اور وہ اس سے ثابت کر رہا ہے کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس دور میں اینڈیاں مار کر نہ چلو گردنیں تیڑی کر کے نہ چلو خدارہ اس دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس گزرے ہوئے وقت میں بہت بڑی وراثت تھی ذرا سا تکبر کرنے کی وجہ سے آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج وہ زمین پہ بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہے بڑی بڑی بیماریاں لگ گئی ہیں ان کو اور بستر پہ بھی نہیں لیٹا جاتا ان کا پہشاہ پکھانا کرنے کے لیے بھی ان کو دوسروں کو بلانا پڑتا ہے دوسروں کی مدد لینی پڑتی ہے غور کریں اگر آج آپ کے پاس جو بھی ہے خدا کا شکر کریں خدارہ خدا کا شکر کریں کیونکہ جس خدا نے آپ کو دیا ہے وہ خدا چھین بھی سکتا ہے جس کے اندر دینے کی طاقت ہے اس کے اندر لینے کی بھی طاقت ہے تو اس بات میں نہیں آئے آپ اس وہم میں نہ جیئے کہ آپ خدا نے دے دیا ہے اب میں کیا کہتے ہیں گردنیں ٹیڑھی کر کے چلوں ایڑیاں مار کے چلوں دم بلکل لوگوں کو دھتکار کے چلوں کوئی پکڑنے والا نہیں تو یہ غلط فہمی ہے آپ کی آپ کی جو اکڑ ہے نا خدا کی ایک پکڑ میں ختم ہو جائے گی خدا کی ایک پکڑ میں آپ کی ساری اکڑ ختم ہو جائے گی خدارہ اس دور میں تکبر سے بچیں یہ آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر دے گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے اس برائی سے اللہ محفوظ رکھے اللہ اس برائی سے ہمارے سینے کو پاک رکھے اور اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی